ویلکم ٹو ایم بی اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم سائبر منجمنٹ سسٹم کے لیے ایک سی پلس پلس پروگرام رائٹ کریں گے جس میں ہم اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو یوز کریں گے اور اس کے کچھ کنسپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں ڈیو سی پلس پلس میں یہاں پہ میں شرپ انکلوڈ کے ساتھ انکلوڈ کر لیتا ہوں ہیڈر فائل آئی او سٹریم تو اس کے بعد ایک اور ہیڈر فائل یا لائبریری کہہ لیں ویکٹر وہ ہم نے یہاں پہ انکلوڈ کر لینی ہے جو کہ میموری ایلوکیشن کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ یوزنگ نیم سپیس ایسٹری ڈی اور اس کے بعد ایک کلاس لے لیتے ہیں اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں یوزر اور اس میں کچھ پرائیویٹ پورشن تو یہاں پہ سب سے پہلے پرائیویٹ اور اس میں جسٹ ہم نے ٹو ویریبل لینے ہیں سٹرنگ ٹائپ ایک نیم اور سیکنڈ پاس ورڈ پاس ورڈ تو یہ دو ہم نے سٹرنگ ٹائپ ویریبل لے لیے اور ان کو ہم نے پرائیویٹ کر دیا اس کے بعد پبلک میں چلتے ہیں یہاں پہ ڈیفائن کرتا ہوں پبلک اور اس میں سب سے پہلے ہم کنسٹرکٹر کال کرتے ہیں اور اس کا نیم سیم ہوتا ہے جو کلاس کا نیم ہو اس میں ہم پیرامیٹر دیں گے سٹرنگ این انڈ سٹرنگ پی ڈبلیو مطلب پاس ورڈ اور ان نیم کے لیے تو ہم یہاں پہ آسائن کر دیتے ہیں جو میمبر ویریبل نیم کا ہے اس کو ان اور جو میمبر ویریبل پاس ورڈ ہے اس کو پی ڈبلیو تو یہ ان کو آسائن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ ہم اب کچھ فنکشن لیتے ہیں یہاں پہ جو کہ ہمیں ریٹرن کروائیں گے کچھ ویلیوز یہ نیم یا پاس ورڈ کی اور ان کو ہم یوز کر سکیں گے کسی اور کلاس میں تو یہاں پہ میں لے لیتا ہوں getName کے نام سے فنکشن اور اس کی ٹائپ ہم نے یہ سٹرنگ ڈیفائن کر دینی ہے تاکہ فنکشن کو پتا ہو کہ اس نے کیا ریٹرن کرنے ہے تو اس نے سٹرنگ کرنی ہے جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے وہ سٹرنگ ہے اور یہ ہمیں ریٹرن کرے گا نیم تو اس کے بعد ہم دوسرا بھی جو فنکشن ہے وہ سٹرنگ ٹائپ ہوگا تو وہ کرتے ہیں getPW پاسورڈ کے لیے اور یہ ہمیں ریٹرن کرے گا پاسورڈ تو ریٹرن پاسورڈ تو یہ ہم نے دو فنکشن بنا لی ہیں ایک ہمیں ریٹرن کر رہا ہے نیم اور سیکنڈ ہمیں ریٹرن کر رہا ہے پاسورڈ تو اس کے بعد ایک اور کلاس لے لیتے ہیں اس کا نیم میں دے دیتا ہوں سائبر تو اس میں پرائیویٹ پہ چلتے ہیں پہلے اس میں یہاں پہ کولن یوز کرنے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ویکٹر رکھیں گے اس میں ویکٹر یوز کیا جاتا ہے میمری ایلوکیشن کے لیے اس کے لیے ویریبل میں نے بنا لیا ہے وی ای اور اس میں ہم اسائن کریں گے کلاس یوزر تو یوزر کلاس کو جتنی میمری چاہیے ہوگی وہ ہمارا ویکٹر ایلوکیٹ کر دے گا تو اس کے بعد پبلک میں چلتے ہیں اور یہاں پہ ہم چلتے ہیں ایک فنکشن بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ایڈ کا فنکشن تو اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ ویلیوز کو تو وہ کر لیتے ہیں ایڈ اور اس میں ہم پیرامیٹر دیں گے یوزر اور اس کا ایک اوبجیکٹ یوزر یہ ہماری کلاس ہے پریویس کلاس جو ہماری ہے یوزر اور اس کا اوبجیکٹ یوزر اور اس کے بعد وی ای ڈاٹ پوش بیک میتھڈ اور اس میں ہم پیرامیٹر دے دیں گے یوزر جو اوبجیکٹ ہم نے بنایا ہے تو اس یوزر کلاس کو اس کو ایلوکیٹ کر دے گا تو یہ ڈائنمیکلی میموری ایلوکیشن ہے یہ ذرا ارے وغیرہ سے کافی ایزی اور بیٹر میتھڈ ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک اور بنا لیتے ہیں فنکشن جس کا نیم میں رکھ لیتا ہوں اتھینٹیکیشن اور اس کے بعد یہاں پہ ہم چلتے ہیں ہم نے لینے ہیں یوزر نیم اور پاسورڈ تو یہاں سب سے پہلے وہ گیٹ کر لیتے ہیں تو سٹرنگ شو کرواتے ہیں اینٹر یوزر نیم تو اس کے سامنے ہم لے لیں گے یوزر نیم تو اس کے لیے سی ان اور اسے کوئی وی rotaryibtل آسائن کرنا ہیں وہ ابھی بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ ایک اور سٹرنگ شو کروانی ہے اینٹر پاسورڈ تو اس سٹرنگ کے سامنے ہم پاسورڈ گیٹ کر لیں گے تو سیمیکال ago اور اس کے بعد سٹرنگ آسائن کرنا ہے وہ یہاں پہ میں ڈیفائن کر دیتا ہوں تو سٹرنگ ٹائپ ویریبل ہوں گے کیونکہ ہماری ساری ویلیوز سٹرنگ میں آ رہی ہیں تو اس لیے یہ بھی سٹرنگ ٹائپ ہوں گے تو فرسٹ کا میں نیم رکھ لیتا ہوں یوزر این مطلب یوزر نیم کے لیے یوزر این اور یوزر پی ڈبلیو پاس ورڈ کے لیے یوزر پاس ورڈ تو یہ ہم آسائن کر دیتے ہیں یہاں پہ سین کو یوزر این اس میں جو بھی نیم ہوگا وہ ہم گٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ یوزر پی ڈبلیو جو بھی پاس ورڈ ہوگا وہ اس ویریبل میں ہم گٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوپ چلا لیتے ہیں اور جو بھی نیم وغیرہ ہے اس کے اکوائیڈنگ ہم نے سرس کروانی ہے تو اس کو ہم چلائیں گے جتنا بھی ویکٹر کا سائز ہوگا اس لیے وی ای ڈاٹ سائز میتھڈ ہم نے کال کیا ہے اور آئی پلس پلس تو اس کے بعد یہاں پہ ہم کنڈیشن سیٹ کر لیتے ہیں کہ ایف یوزر نیم اور جو بھی یہ پاس ورڈ ہم گٹ کر رہے ہیں یہ اگر جو پہلے سے ہمارے پاس سیو ہوں گے ان کے ساتھ اگر یہ میچ کرتے ہیں تو پھر تو جو اتھینٹیکیشن ہے وہ سکسیسفل ہوگی لیکن اگر میچ نہیں کرتی کوئی ایک بھی چیز تو اس کے لیے ہم یہاں پہ یہ گٹ کر رہے ہیں گٹ نیم اور اس کے بعد گٹ پاس ورڈ گٹ کریں گے یہ جو میٹھڈ ہے ہمیں ریٹرن کرے گا نیم تو اس کے ساتھ اگر نیم میچ کرتے ہیں تو اس کے لیے وی ای آئی جس بھی انڈیکس نمبر پہ ہوگا اس کے لیے یہ ہم نے کیونکہ ویکٹر میں انڈیکس نمبرز ہوتے ہیں تو اس لیے وی ای آئی یوز کیا اور اس کے بعد اینڈ یوز کریں گے اور بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک بھی چیز اگر میچ کر جاتی ہے تو ایفتھینٹیکیشن وہ سکسیسفل ہوگی لیکن جو ہم یہ اینڈ سائن یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یوزر نیم اور پاسورڈ دونوں میچ کرنی چاہیے تو یہ ہم نے کنڈیشن سیٹ کر لی اور اس کے بعد یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں کہ اگر تو یہ میچ کر جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ سٹرنگ شو کروائیں گے کہ ایفتھینٹیکیشن سکسیسفل کہ اگر یوزر نیم جو بھی پہلے سے نیم سیو ہے وہ آگے ہم کروا لیتے ہیں ابھی پرشان نہ ہوں کہ پتہ نہیں کونسا نیم سیو ہے وہ آگے ہم کرتے ہیں جا کے مین میں ان کے ساتھ نیم میچ کرتا ہے اور دوسرا پاسورڈ میچ کرتا ہے پھر ہمیں یہ سٹرنگ شو ہوگی لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز میچ نہیں کرتی سیوڈ جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں ان کے ساتھ تو پھر ہمیں ایرر شو ہونا چاہیے تو وہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ایلس میں ایتھینٹیکیشن فیلڈ اور اس کے بعد فردر میں اٹیچ کر دیتا ہوں ساتھ انٹر ویلڈ یوزر نیم اور پاسورڈ تو یہاں پہ یوزر نیم اور پاسورڈ تو یہاں پہ میں ذرا اس کو پیچھے کر دوں آگے سپیس ختم ہو رہی ہے تو اس کے بعد اور پاسورڈ یہ سٹرنگ میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم دبل اینڈل یوز کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں دبل اینڈل تو ایک لائن بریک کرے گا اور دوسری جو اینڈل ہے وہ ایک لائن کی ہمیں سپیس بھی دے دے گی تو یہاں پہ اس سے ہم نے کمپلیٹ تو کر لی ہے لیکن اب اس میں ایک پرابلم آئے گی کہ جب ہم پروگرام رن کریں گے اور ہم کوئی بھی یوزر نیم اور پاسورڈ دیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ٹوٹل ٹین ویلیوز میں فائیو نمبر پہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو فور ویلیوز ہوں گی ان پہ ہمیں جو یہ سیکنڈ ایلس والی سٹیٹمنٹ ہے یہ شو ہو جائے گی اور اس کے بعد جو فائیو پہ ہمیں میچ ہو رہی ہے اس پہ آ جائے گی اتھینٹیکیشن سکسیسفل لیکن اس کے بعد جو فائیو اور ویلیوز ہیں وہ بھی میچ نہیں ہو رہی ہوں گی تو ان پہ بھی ہمیں یہ ایلس والی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ شو ہو جائے گی تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے ہم ایک ٹرک یوز کرتے ہیں اور وہ ٹرک کیا ہوگی کہ ہم یہاں پہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہمیں یہ اتھینٹیکیشن ایک بار شو ہو گئی ہے اس کے بعد تین چار بار ہمیں دوسری ایلس والی سٹیٹمنٹ شو ہو تو اس کے لیے ہم یہاں پہ شو کروا لیتے ہیں یوز کر لیتے ہیں سسٹم کلیر سکرین میتھڈ کہ جب اس پچھلی جتنی آوٹپوٹ ہیں جن پہ ہمیں یہ سیکنڈ ایلس والی سٹیٹمنٹ شو ہونی ہے ان کو ہم ہائیڈ کروا دیں گے اور جب ہمیں یہ میچ ہو جائے گی ہماری ویلیو اور یہ ہمیں اتھینٹیکیشن سکسیسفل کا میسج ملے گا تو اس کے بعد ہم فوراں اسے بریک کر دیں گے تو اس کے بعد میں نے ایلس میں بھی سسٹم کلیر سکرین یوز کر لیا لیکن یہاں پہ میں نے بریک یوز نہیں کیا تو یہ ایک ہی بار یہ سٹرنگ ہمیں شو ہوگی تو چلتے ہیں اب مین میں اور اس کے بعد یہاں مین میں آ کے ہم سب سے پہلے لے لیتے ہیں جو ہماری کلاس ہے اس کے لیے ایک اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں تو یہ سائبر میں نے رکھ لیا سی سمال کے ساتھ تو سائبر.add کے فنکشن کو کال کیا اور اس میں جو ہماری یوزر کلاس ہے وہ یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کو ویلیوز آسائن کر دینی ہے تو جو فرسٹ نیم ہے وہ میں نے اے بی سی دے دیا اور اس کے بعد پاسفرڈ اے بی سی ون ٹو تھری تو یہ ہمارے نیم اور پاسفرڈ ہو گیا اسی طرح ایک اور یوزر ہم یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کو میں یہاں پہ کوپی کر کے پیسٹ کرتا ہوں اور ایک اور بار تو یہ تھری یوزر ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ان کو میں موڈیفائی کر لیتا ہوں سیکنڈ پہ میں کر لیتا ہوں دی ای ایف اور اس میں جو پاسفرڈ ہے وہ دی ای ایف فور فائف سکس اور اس کے بعد یہاں پہ جو تھرڈ یوزر ہے ہمارا اس کا نیم ایکس وائی زیڈ اور اس کے بعد اس کا جو پاسفرڈ ہے وہ ایکس وائی زیڈ تو سیون ایٹ نائن کر دیتے ہیں سیون ایٹ نائن تو یہ تھری یوزر ہم نے ایڈ کی ہیں ان میں ہم نے نیم یوزر نیم اور پاسفرڈ دے دی ہیں تو ان کے ساتھ جو آگے ہم گیٹ کریں گے جو بھی یوزر ہمارا یوز کر رہا ہوگا پروگرام سے وہ جو نیم اور پاسفرڈ دے گا وہ ان میں سے کسی کے ساتھ میچ کرے گا تو ایٹھنٹیکیشن سکسیسفل ہوگی تو یہاں پہ میں نیچے جا کے سٹرنگ شو کروا دیتا ہوں انٹر یوزر نیم اور پاسفرڈ اور اس کے نیچے ایک لائن سی دے دیتا ہوں میں اور اس کے بعد ڈبل اینڈر تو یہ ہم نے ایک ٹائٹل سا دے دی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ کال کر لیتے ہیں سائیبر ڈاٹ ایٹھنٹیکیشن اور یہ فنکشن ہے تو اس لیے اس کی پرینٹسیس بھی تو یہاں پہ ہم نے پروگرام کمپلیٹ کر لیا ہے ہمارا تقریبا کوئی کام نہیں رہ گیا تو سیو کرنے کے بعد اس کو کمپائل کیا ہمارے پاس ایرر اور وارننگ زیرو ہیں اب ہم رن کرتے ہیں ایف ٹین کے ساتھ کمپائل کرنے کے لیے ہم نے ایف نائن دیا تھا تو یہاں پہ میں دیتا ہوں یوزر نیم میں دے دیتا ہوں اے بی سی اور اس کے بعد پاسورڈ اے بی سی ون ٹو تھری جو ہمارا فرسٹ یوزر کے ساتھ میچ کرے گا تو یہ میسیج شو ہو چکا ہے اتھینٹیکیشن سکسیس فل تو اس کے بعد اب ہم کوئی رانگ پاسورڈ اینٹر کریں گے تو یہ ہم دے دیتے ہیں یوزر نیم تو یہاں پہ ہم نے نیم تو دے دیا اس کا ٹھیک ڈی ای ایف لیکن ہم پاسورڈ اس کا کوئی رانگ پاسورڈ دے دیتے ہیں تو ڈی ای ایف وائن ٹو تھری جبکہ فور فائو سکس ہونے چاہیے تھا تو یہ ہمیں سٹرنگ شو ہو چکی ہے اتھینٹیکیشن فیلڈ اینٹر وائلڈ یوزر نیم اور پاسورڈ تو اس طرح سے ہم نے سائیبر منیجمنٹ سسٹم کے لیے ایک سی پلس پلس پروگرام رائٹ کیا ہے جس میں ہم نے اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کو یوز کیا اور اس کے کچھ بیسک کنسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو انفرمیٹیو ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل ایم بی اکیڈمی کو سبسکرائب کریں